بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کاشانائے بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے آزمائش قرآن کی روشنی میں اس کے لشنے غالے کا نام ہے حضرت آیت اللہ سید محمد باکر السدر اس کے مترجم ہے سید رضی جعفر نقوی اس کا دوسرا پارٹ ملائزہ فرمائیے گفتار مترجم آزمائش کے موضوع پر شہید راہ حق استاد معظم حضرت آیت اللہ آقای سید محمد باکر السدر علیہ رحمہ کی گران قدر پیشکش اردو دان حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے افسوس تد افسوس نو اپریل انیس سو اسی کو آلم اسلام کے اس عظیم المرتبت آلم دین مجاہدے عظیم الشان محقیق کبیر اور مربی نسل نو کو ظالم و جابر تاغوتی طاقتوں نے شہید کر دیا اور آپ کے ساتھ آپ کی اس عظیم المرتبت بہن کو بھی شہید کر دیا گیا جو خود بھی ایک بہت بڑی آلمہ پازلہ خطیبہ عدیبہ اور مجاہدہ تھی آقای شہید شہید علیہ الرحمہ آلم اسلام کی ان مایاناز حسیوں میں سے تھے جن پر صرف ملت جعفریہ ہی نہیں پورے آلم اسلام کے صاحبان فکر و نظر فخر کرتے تھے اور جن کی عظیم الشان طالفات کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ نہایت مختصر حرصے میں ان کتابوں کا فارسی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، جرمن اور دنیا کی دیگر بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ شائع ہوا ان کتابوں نے پوری دنیا کے صاحبان فکر و نظر کو آپ کی عظیم المرتبت اور نابغہ روزگار شخصیت کی طرف متوجہ کیا اور چار دانگِ عالم میں آپ کی علمی قابلیت، تحقیق و جستجو اور ارک ریزی و ذوہ نگاری کی دھوم مچ گئی خاص طور سے آپ کی گرہ قدر تعلیفات، فلسفتنہ اور اقتصادنہ اقتصادنہ کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی کیونکہ ان موضوعات پر نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورے عالمِ عرب میں کوئی ایسی قابلِ ذکر کتاب موجود نہیں تھی اول اس ذکر کتاب میں آپ نے اسلام کے فلسفہِ حیات کا دنیا کے دیگر مذہب کے فلسفہِ حیات سے موازنہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے زیادہ پائیدار اور دور رست تصورِ حیات وہی ہے جسے اسلام نے پیش کیا ہے اور موحورِ ذکر کتاب جو دو حصوں پر مشتمل ہے اسی پہلی جلد میں اپنے دنیا کے دوسرے اقتصادی نظاموں سرمایہ داری اور استراکیت کی خامیوں کو تشتِ عزبام کرتے ہوئے تشتِ عزبام کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں اسلام کے اقتصادی نظام کی عظمت و جرالت کو نمائع کیا ہے اور دوسرے حصے میں اسلام کے اقتصادی نظام کے بنیادی خدوخال کو نہایت شہرہ و برست کے ساتھ نمائع کیا ہے اور آپ کی یہ وہ عظیم و شان دینی علمی فکری اور معاشرتی خدمت ہے جس پر پوری دنیا انسانیہ کی طرف سے آپ خراج تحسین کے حق دار تھے لیکن افسوس صد افسوس کے طاقتی طاقتوں کی نگاہوں میں آپ کا وجود کھٹکنے لگا اور انہوں نے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے افتدان آپ کو قید و بند میں مبتلا کر کے حق کی آواز کو دبانے کی ناپاک کوشش کی لیکن جب یہ دیکھا کہ زندان کی دیواریں اس عظیم و شان اس مجاہد عظیم و شان کی عظمت و رفت کو رکھنے میں ناکام ہو رہی ہیں تو آپ کو ابتہائی بے دردی سے شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ الرَّاجِعُونَ زیرِ نظر کتاب میں بھی آقائے موسوف کی شخصیت اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ نہایت نمائی نظر آ رہی ہے کتاب کے مندرجات کو پڑھئے اور پھر سوچئے کہ اس عظیم و شان عالم دین کی فکر کس قدر بلند تھی جسے انسان نمہ درندوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا آپ نے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ کسی مشکل وقت میں حالات کا گریہ کرنا کسی صاحب نظر کو ہرگز زیف نہیں لیتا بلکہ خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان مشکلات کو اجاز کرنے میں شعوری یا لا شعوری طور سے ہم کس حد تک حصہ دار ہیں پھر ان اسباب و عوامل کو دور کرنا چاہیے جن کی بنا پر ہم ان مشکلات میں مقتلا ہوئے اور مستقبل کے لیے ایسی پیش بندی کرنی چاہیے کہ جن مشکلات سے ہم دو چار ہوئے ان سے آنے والی نسلیں دو چار ہونے پائی ان سے آنے والی نسلیں نہ دو چار ہونے پائی جن کے لیے خود احساسابی اخلاص ایسار و قربانی اور جذبہ فیدہ کاری بنیادی شرط ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی قوم زندہ قوم کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتی خدا کریں ہم آقا شہید علیہ الرحمہ کے ان نسائے سے درس عبرت حاصل کر سکیں کہ یہی اس کتاب کا مقصد اولین ہے والسلام سید رضی جعفر نکوی پیشے لفظ اگر زیر نظر کتاب میں ہم آزمائش و امتحان کے بارے میں کچھ پیش کرنے والے ہیں تو اے شہید محترم آقا سید باقر و صدر وہ آزمائش کتنی سخت ہے جو آپ کے بعد پیش آ رہی ہے قوم کس قدر سختیوں اور بدبختیوں کا شکار ہے شفیق باپ کے سائے سے محرومی اور حرمہ نصیبی کتنی شدید ہے زمانے اور قضا و قدر کے وہات کتنے سخت ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کی قوم و ملت سے اس قدر جلد جدا کر دیا جبکہ ابھی آپ نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا نہیں بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ہم کتنے کم سعادت اور حرمہ نصیب ہیں کہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ جیسی عظیم و شان شخصیت کے اہل ثابت ہوتے چنانچہ خدا و اندعالم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اپنے بارگاہ میں شہادت کے ذریعے عالی مراتب پر فائز کرے اور ہم جو محرومی و کم نصیبی کا شکار رہے اے شہیدِ عالی مرتبت اگر خدا و اندعالم نے حضرت آیت اللہ العظمہ آقا سید روم اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقراب کی کامیابی کی صورت میں ہم پر اپنا فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو امید کی آخری کرن بھی ہمارے دلوں میں باقی نہ رہتی بلکہ ہم ایک ایسے گھٹا توپ اندھیرے میں اندھیرے میں بسر کر رہے ہوتے جس میں زمانے کی چھیرہ دستیوں کے ساتھ ساتھ حالات سے مایوسی بھی شامل ہوتی اے شہیدِ محترم آج سے پندرہ سال قبل آپ نے ہم سے آزمائش کے موضوع پر خطاب فرمایا تھا اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کی جدائی کے بعد ہم ایک انتہائی اندھوناک آزمائش میں پڑ جائیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہر بات کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے لیکن اس طرف ہمارا کبھی خیال ہی نہیں گیا اور نہ اس عظیم قومی خسارے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تھا ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم آپ کے خطاب رفیوشان کو سننے کے لئے جمع تھے اور آپ ہمیں خبردار فرما رہے تھے کہ کہیں ہمارا اندرونی اختلاف ہماری تباہی کا سبب نہ بن جائے کہیں ہمارا داخل انتشار ہمیں فنانا کر دے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم کب تک ایسے حالات میں زندگی ہزاتے رہیں گے جو روز بروز ہماری ہلاکت کی طرف کھینچ رہے ہیں اور ہماری تباہی کو نزدیک کر رہے ہیں ہم اپنے اندرونی حالات پر کب بھور کریں گے اور کب ذہنی طور پر اس بات کے لئے آمادہ ہوں گے کہ قوموں ملت کے بڑے مقاصد کی خاطر اپنے مفادات کی مختصر سی قربانی پیش کر کے اپنے اندرونی اختلافات سے چشم پوشی کر لیں ہم اس قسم کی نصیحتیں آپ کی زبان مبارک سے سنتے رہتے تھے لیکن ہمیں یہ تصور نہیں تھا کہ اس قدر جلد آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے پندو نسائے کی ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کی رہلت کے بعد تو حق و باطل کی مارکہ ارائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور جن نصیحتوں سے آپ نے ہمیں پندرہ سال قبل نوازہ تھا ان کی ضرورت اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے یقیناً اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عظیم عظیم المرتبت رہنما شہید راہ حق شہید راہ خدا آقا سید باقر صدر علیہ الرحمہ کے پندو نسائے پر بھرپور توجہ دیں اور آپ کی مصبت ہدایات جو قومی تعمیر و اتحاد اور عیسار و قربانی کے لئے بہترین مشعل رہاں ہیں ان پر پوری طرح عمل پیرا ہوں اور ان ہدایات کے تحت بہترین قومی و مذہبی مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کریں زیر نظر کتاب میں آقا سید محمد باقر صدر الشہید کے دو اہم خطابات ہیں جنہیں آپ نے مختلف اوقات میں اپنے مدرسے کے طلاب کے سامنے پیش کیا ہے ان خطابات کا مقصد یہ تھا کہ طلاب مدرسہ کی علمی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسلامی روح کو بھی بیرار کیا جائے اور ان کی ذہنی تربیت بھی کی جائے کیونکہ آقا شہید کا نظریہ یہ تھا کہ صرف فقہ و اصول کی تعلیم اسلام کے وسیع تر مقاصد کی تقمید کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ فقہ و اصول کے مطالب اذان و اقول کو تو سہراب کر سکتے ہیں مگر ضمیر و وجدان کی تشنگی دور کرنے کا سامان فراہم نہیں کر سکتے تو کہیں ایسا نہ ہوں کہ طلاب علم کے طلب علم کے اقول و اذان تو سہراب ہو جائیں اور ان کے ضمیر و وجدان خالی رہ جائیں آقا شہید علیہ الرحمن نے اپنے ان دو خدبوں میں قرآن حکیم کی روشنی میں آزمائش کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے اور ان خدبات کی بنیادی محرک وہ قومی آزمائش ہے جن میں اہل عراق انہی دنوں ظالمانہ بیسی حکومت کے ذریعے مبتلا ہوئے تھے اور اس وقت حالات میں ایسا رخ افیار کر رکھا تھا کہ لوگوں کے افکار و خیالات نہایت تشریش کا شکار تھے اور استراب و پریشانی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا دیسی حکومت میں اچانک تمام غیر ملکی علماء اور طلبہ کو ملک سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے دعویان بکثرت ایسے باشندگان عراق کو بھی ملک سے نکال دیا گیا جن کے پاس نیشنیلٹی یا دومیسائل موجود نہیں تھی اس دارمانہ حکوم سے سب سے زیادہ نجف اشرف کے اہل علم متاثر ہوئے جو سینکڑو برس سے اسی سرزمین میں بودو باش اختیار کیے ہوئے تھے اور انہی کے وجود سے اس بابرکت مرکز علم کی انگیناس رونکیں وابستان تھی ان حضرات کی جلاوطنی سے علمی مرکز کے محض انتشار و کمزوری ہی کا خطرہ نہیں پیدا ہوا بلکہ دینی رہبری کا وجود خطرے میں پڑ گیا کیونکہ اسی زمانے میں مذہبی قیادت کے لیے ایک اور عظیم خطرے کی یہ بات پیش آئی کہ عراق کی ظالم بیسی حکومت نے اس وقت کے سب سے عظیم عظیم المرتبت عالم دین مشتہد عاظم مرجع دینی آلہ حضرت آقا سید محسن الحکیم طبع طبعی علیہ الرحمہ کے خلاف خلم خلا ظالمانوں اور غیر انسانی ادامات شروع کر دیئے تھے اور اس دوران ایسے اندوناک واقعات پیش آئے کہ عراق کی بیسی حکومت کی وجہ سے اس علاقے کی تاریخ مستقھ ہو کر رہ گئی اور انسانیت کی جبین ارک آلود ہو گئی اور اب ہم کارعین محترم کے خدمت میں ان دو خدبات خدبات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو آزمائش کے قرآنی مفہوم کے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں آقا سید باقر سدر شہید نے سب سے پہلے آزمائش کے عمومی پہلوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا ہے موضوعی پہلو یعنی وہ ماحول حالات اور وہ تمام خارجی عوامل جو آزمائش کا موجب بنتے ہیں یا سبب بنتے ہیں نمبر دو ذاتی پہلو یعنی جو شخص آزمائش میں پڑا ہے اس کی ذاتی صورتحال اور پیش آنے والے آزمائش کے بارے میں اس کا موقف آقا شہید مرہوم نے اپنے ان خدبات کے اندر آزمائش کے موضوعی پہلو پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنی پوری کوشش دوسرے حصہ آزمائش کے موقف پر انسان کے ذاتی پہلو کی وضاحت اور شرعہ و برس میں ترف فرمائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک موقف تو وہ ہے جسے وہ آزمائش کے واقعہ ہونے کے بعد اختیار کرتا ہے اور اسی طرح آزمائش کے بارے میں اس کا شعور و ادراب بھی اور ایک وہ اجابی عمل ہے جسے آزمائش کے پیش آنے سے پہلے انجام دینا ہوتا ہے ان دو خدبوں میں سے پہلے خدبے میں آپ نے اس موقف کی وضاحت پر خلم اٹھایا ہے جو آزمائش کے پیش آنے کے بعد کے حالات سے متعلق ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ آزمائش میں پڑھنے والے شخص کے شعور و ادراب کی نوعیتیں مختلف ہیں بعض اوقات یہ شعور بالکل شخصی قسم کا ہوتا ہے جو اپنی ذات ہی تک محدود رہتا ہے اور اپنی ذاتی مفادات کے علاوہ کسی اور بات پر انسان توجہ ہی نہیں دیتا کبھی یہ شعور طبقاتی نوعیت کا ہوتا ہے جس میں اپنے قبیل اپنی قوم یا اپنے خاص اہل وطن کے مفادات کو فیش نظر ہوتے ہیں اور بسا اوقات یہ شعور آفا کی وسط کا حامل ہوتا ہے جس میں تمام مسلمانوں کے مفادات تیش نظر ہوتے ہیں اور اسلام کے عظیم مقاسد کا حصول مطلوب ہوتا ہے اس سلسلے میں عربوں اور قردوں کی مثال پیش کرتے ہوئے آپ نے اس بات کی بہت زیادہ تاقیب کی کہ ہم اپنی نگاہوں کو بلند رکھیں اور دور تک دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو گھروں سے بے گھر کرنا اس بڑی مسئیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا جو اسلام کے آفاقی پیغام کی طرف سے ہم پر آئے دوتی ہیں کیونکہ دشمنان دین نے اسلام کے خلاف جو جارہانہ اقدامات شروع کر رکھے ہیں ان سے علمی مرکز کو سخت خطرہ لاحق ہے اور اس طرح آقا شہید علیہ وحمہ نے علمی مراکز میں علماء دین کی قیادت و رہبری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے پہلے خدبے میں ارشاد فرمایا کہ علمی مراکز کا یہ وجود جس کے لیے حضرات آئیمہ معصومین علیہ سلام کے مقدس پیروکار اصحاب نے عظیم قربانیا پیش کی پھر ان کے بعد ہر دور کے جید علماء کرام اور فقہائے عظام نے نسلن بعد نسل اس کے قیام و استحقام ارتقاء و پیش رفت اور اسے پروان چڑھانے میں اتنی قربانیا دی کہ اس مرکز کو پورے عالم اسلام کے لیے مشل راہ بنا دیا اور اس عظیم مقصد کے لیے ان لوگوں نے اپنا پاکیزہ وقت بھی سرف کیا مقدس زندگی بھی اور اپنے طیب و طاہر خون سے بھی اس کی آبیاری کی اور جہد مسلسل کی داستان اتنی طولانی ہے کہ ہماری مقدس تاریخ کے صفحات اس سے بھرے ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ حضرت شہید اول شہید اول علیہ رحمہ کی اندوناک شہادت کا بھی ذکر فرماتے ہیں اور جناب محمد بن عمر نے جو مسائب برداشت کی ان کو بھی برابر یاد کرتے تھے اسی کے ساتھ آپ نے خدوہ علی میں حوض علمیان نجف اشرف کی مختصر تاریخ بھی بیان کی ہے اور ان مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے جو اس مرکز علمی کو پیش آئے مثلا پہلا ہے مرجع دینی اور عوام الناس کے انفرادی تعلقات دوسرا ہے دینی زعامت یعنی مرجعیت کے مراحل تیسرا ہے مرکزیت کے ارتکائی مراحل چوتہ ہے کافران طاقتوں کے مقابلے میں قوم کی قیادت کا مرحل پیش لفظ کا دوسرا حصہ آقا شہید رضوان اللہ علیہ اس بات کی بہت زیادہ تاقید فرماتے تھے کہ آزمائش کے موقع پر اپنی شرع ذمہ داریوں کا احساس نہایت ضروری ہے اور اس میں کچھ خصوصیات کا ملحوظ رکھنا نہایت اہم ہے اول عمومیت اور ہمہ گیری کا تصور اس لیے کہ جو آزمائش درپیش ہے اس کا تعلق دین سے ہیں اور اس تعلق سے وہ سب کے لیے شامل ہیں اگرچہ وقتی طور پر تھوڑے ہی لوگوں کو نفطان پہنچ رہا ہو دوم جب ابتلا اور آزمائش کا وقت آئے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہئے سوم احتساب نفس کے انسان دائمی طور پر یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کہاں اس سے کوتاہیاں سردست ہوئی دوسرے خدبات میں آپ نے ابتلا و آزمائش کے ذاتی پہلو پر گفتگو فرمائی ہے اور کسی آزمائش کے پیش آنے میں انسان کی کارکردگی کا جو رد عمل ہو سکتا ہے اسے پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ آزمائش اور مسئیبت کی زمین وہ نا پسندیدہ حالات ہموار کرتے ہیں جو انسانی زندگی کے طریقہ کار اور اسلوب عمل کی شکل میں سامنے آتے رہے اس فلسفیانہ بحث کو حضرت شہیر علیہ رحمہ نے دو بنیادی عوامل پر تقفیم کیا ہے اول خدا وند عالم سے مکمل عرصبات کا احساس نہ ہو نا نمبر دو وہ نام مناسب طریقہ عمل جو اس آزمائش کی پیش آنے سے پہلے قومی سطح پر اپنایا گیا جناب شہید علیہ رحمہ نے ان دونوں عوامل کے بارے میں بہت شرعہ و بست کے ساتھ گفتگو فرمائے اس سلسلے میں یوسف اپنے شاش فین کی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے طریقہ کار کبھی اور اس کے ساتھ یہ احساس بھی دلایا کہ خدا وند عالم سے خصوصی ارتباط کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے اور پھر دوسرے عامل کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کی تاقید کی کہ دینی کام کو صحیح تہہا انجام دینے کے لیے سال افلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے حصول کے لیے چند باتیں اساسی اور بنیادی حصیت رکھتی ہیں نمبر شخصی مفادات کو قومی مسئلحت کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ نمبر دو اسلوب عمل میں تبدیلی کی جستجو نمبر تین معاشرتی و اجتماعی کاموں میں اجتماعی افلودانش سے کام لینا اس طرح آپ نے ازمائش کے بارے میں اپنی منفرد اور شاکار گفتگو دو تقریروں میں پیش کی ہم جیل میں ان کے مطالب کی فیرس پیش کرتے ہیں جو آپ نے اپنی دونوں تقریروں میں پیش کی ازمائش کا ذاتی پہلو ازمائش کا موضوعی پہلو قبل قوم ادراق ہمہ گیری خوصلہ مندی خدا وند عالم سے کامل ارتباس عصار و قربانی احتساب نفس اسلوب عمل میں تبدیلی کا شعور و ادراق اقل ریاضی اقل اجتماعی ماحول حالات بین الاقوامی صورتحال آخر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ میں نے آقا شہید علیہ رحمہ کی ان دونوں تکاریر کا متن پیپ کے ذریعے حاصل کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کیے بغیر اسے آپ کے سامنے پیش کر لیا ہے میری طرف سے اس کتاب میں اگر کوئی اضافہ ہے تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ نمبر ون کسی کسی طقے پر مختصر ہواشی نمبر دو کسی جگہ مناسبت کے لحاظ سے موضوع کی سرخی نمبر تین حضر ضرورت نمبر شمار کا اضافہ نمبر چار انتہائی معمولی قسم کی لفظی تبدیلی تبدیلیاں جیسے کسی حرص کو بدل دینا یا کسی جملے کی تقرار ہو گئی ہو تو اسے حضف کر دینا وغیرہ میں بھارگاہ مابود میں دست بدوا ہوں بدوا ہوں کہ وہ میری اس خدمت کو قبول کریں اور استاد محترم حضرت آقا شہیر علیہ رحمہ کہ جو حقوق مجھ پر فرض ہے ان کی ادائیگی کا اس کتاب کو ایک حصہ قرار دے دوں اسی کے ساتھ میں بارگاہ مابود میں یہ ارتجاب بھی پڑھتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے کے اس کتاب کے علاوہ آقا شہید علیہ رحمہ کی جو تعلیفات ہیں انہیں منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر سکھوں بے شک وہ کارساز مطلق ہے اور اسی سے تمام ممیرے وابستہ ہیں ناچیز علی اکبر خائری